اور یہ ہے عمادت القبول والتسجیل دین شفاب ایڈمیشن انڈریسٹریشن یہ وہ جگہ ہے جو انٹرنیشنل سٹورنس کو سکالرشپ پروائیڈ کر رہی ہے ما شاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسیح اللہ آج میں اپنی انیورسٹری کی مین گیٹ پہ موجود ہوں مدینہ انیورسٹری سعودی عربیہ تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے انیورسٹری کے وزٹ کروانے جا رہا ہو کہ مدینہ انیورسٹری میں کون کون سے فیکلٹیز ہے اور یہاں انٹرنل ویو کیسے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ فل وزٹ کرنے جا رہا ہو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے اور جو چینل پہ نہیں ہے جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو جلدی سے میرا ویڈیو چینل سبسکرائب کریں مسیح اللہ ویڈیو اب میں انیورسٹری کی مین گیٹ سے انٹر ہوا یہ ہے سنٹرل گیٹ جب آپ سنٹرل گیٹ سے انٹر ہو جائے تو سنٹرل گیٹ کی بلکل رائٹس لیف سائٹ فی مین لائبریری ہے سنٹرل لائبریری اور اس کے قریب ہے سنٹرل میڈکل سنٹرل ہاسپٹل ہے اب میں وہاں جاتا ہوں سنٹرل لائبریری آپ لوگوں کو انٹرنل بھیو دکھاتا ہوں بہت بڑے ہیں انسائیڈ ویو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بھی ماشاءاللہ یہ ہے گراؤنڈ پلور گراؤنڈ پلور میں انگلش بکس ہے یعنی سائنٹیپک بکس ہے اور اب چلتے ہیں اوپر کی طرف سیکنڈ پلور سیکنڈ پلور میں اسلامی بکس آپ لوگوں کو ملے تو یہ ہے سیکنڈ پلور سیکنڈ پلور میں بہت سارے اسلامی بکس ہے اور ایرابک بکس ہے یہاں پہ تو اب چلتے ہیں آؤٹسائیڈ مین گیٹ کی بلکل آگے یہاں پہ ہے ادارت الجامعہ جہاں پہ انورسٹری کے چانسلر اور بڑے بڑے لوگوں کے آپس ہوتے ہیں مسجد ابن باز ابھی آپ لوگوں کو دکھا دکھتا ہو پیچھے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مسجد ہے مسجد ابن باز مسجد ابن باز یہ وہ مسجد ہے جو انورسٹری کے پہلا جو چانسلر تھا جو مدیر الجامعہ اس کے نام سے بنایا گیا ہے یہ مسجد ادارت الجامعہ کے بلکل رائٹ سائٹ پہ ایک ماہد ہے ایک ایرابک انسٹیٹوٹ ہے اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ ایک ایرابک انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ ایرابک دوپلما کی جاتے ہیں تو لاسٹ میں ایرابک انسٹیٹوٹ ہے مہادلوہ کہا جاتا ہے مدینہ انورسٹری میں بہت ساری فیکلٹیز ہیں اسلامی فیکلٹیز بھی ہیں اور سائنٹیفک فیکلٹیز بھی ہیں یہ ہے قلیت اور قرآن فیکلٹی آف قرآن اور اس کے قریب ہے بلکل فیکلٹی آف حدیث ہے اور اس کے بلکل قریب ہے فیکلٹی آف دعوہ و اصول الدین تین فیکلٹیز ایک ہی جگہ میں ہے ان تین فیکلٹیوں کے قریب ایک فیکلٹی ہے فیکلٹی آف شریعہ بلکل سامنے ہے یہ ہے فیکلٹی آف شریعہ جو موسٹ فیمیس فیکلٹی ہے مدینہ انورسٹری میں اور اس کے قریب ہے ہاسٹلز اس سارے کی سارے ہاسٹلز ہیں اور میرا ہاسٹل روم بلکل فیکلٹی آف دعوہ و اصول الدین کے قریب ہے یہ میرا ہاسٹل ہے اس ہاسٹل میں لاسٹ پرور بھی میرا روم ہے اب اس کے پیجے جاتے ہیں وہاں پہ احمادت القبول والتسجیل ہیں اور یہ ہے احمادت القبول والتسجیل دینشف آب ایڈمیشن انڈریسٹریشن یہ وہ جگہ ہے جو انٹرنیشنل سٹورنز کو سکالرشپ پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ وہ بیلڈنگ ہے یہ ہسٹل کی بیک سائٹ پہ ہے اور اس کے قریب وہاں پہ بھی احمادت القبول والتسجیل ہیں عمادت القبول و تسجیل دینشپ آب ایڈمیشن اینڈریسٹیشن کی بالکل بیک سائٹ پہ ہے یہ سامنے ہے فیکلٹی آف سائنس اور دوسری ہے فیکلٹی آف انفارمیشن ٹکنالوجی اینڈ کمپیٹر اور یہ ہے فیکلٹی آف ایرپک لینگویج اور اس کے قریب ہے فیکلٹی آف پریپیریٹر کلاسیز جو ٹریئر ون یئر پریپیریٹر کلاسیز ہوتے ہیں سائنٹیف اکسٹورنس کے لیے ان کے لیے یہ ہے سانتہ دیریہ کے لیے اور یہ جو سائنس فیک فیکلٹی اور انفارمیشن کمپیٹر سائنس فیکلٹی کی بالکل بیک سائٹ پہ ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ تو یہ اینورسٹی ہے مدینہ اینورسٹی اور بالکل میں تو ابھی وہاں جا نہیں سکتا ہو یہ آپ لوگوں کو پیچھے نظر آ رہی ہے یہ فورپال گراؤنڈ کی کنسٹرکشن ابھی چورو ہے اور اس کے قریب ایکسپورٹ سنٹر ہے وہاں پہ جہم ہے اس میں سب چیزیں ہیں تو اب میں وہاں نہیں جا سکتا ہو کسی اور ٹائم آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ہاسٹرلز اب میں احمادت القبول والتسجیل یہ پیچھے احمادت القبول والتسجیل ہے اس کے ہاسٹرل ہے پھر اس کے بعد گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ مسح ہے جو مطہم کہا جاتا ہے اور بھی بہت جگہ ہے یہاں پہ جو پیدل میں نہیں گھوم سکتا ہو بہت بڑی انیورسٹی ہے انشاءاللہ تو جب گاڑی ہوں گے پھر بھوری گھوماؤں گے انشاءاللہ ابھی آپ لوگیں سوچتے ہوں گے کہ یا ہم مدینہ انیورسٹی میں یا سعودی عرب کے کسے اور انیورسٹی میں میں سکالرشپ کیسے حاصل کرنا ہے سکالرشپ کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے میں نے اپنی دوسری چینل پر آلیڈ ویڈو اپلوڈ کے ہے بہت سارے سکالرشپ انفرمیشن کے حوالے سے مدینہ انیورسٹی کے حوالے سے کہ سکالرشپ کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی پروسیجر کیا ہے اور باقی جو انیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں نے انفرمیشن اپلوڈ کے ہے تو اس چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں وہاں ویزٹ کریں آپ لوگوں کو وہاں complete information ملے گا scholarship کے حالی سے تو آج کے یہ ویڈو میں یہاں ان کر دیتا ہوں امید ہے یہ ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے تو لائک کریں کمنٹ کریں جو نہیں ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈو میں